ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ ہم جو ہے سمجھے کہ منگل کے دن جو ہم نے شروع کیا تھا نیو سیلیبس آف دارالعلوم ندوت العلماء کے تعلق سے وہ اسی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں لیکن آج ہم نے سوچا کہ جو ہے ہفتے میں دو دن جو ہے نیو سیلیبس آف دارالعلوم ندوت العلماء کے تعلق سے جو ویڈیو بناتے ہیں اس کو ہم ہفتے میں دو دن کر دیتے ہیں یعنی کہ سموار اور منگل منگل کے بعد جو ہے بودھ تو منگل کو ہم نہیں ڈالیں گے سموار اور بودھ ہفتے میں دو دن یہ ویڈیو ڈالیں گے اور سنی چلے کے دن آپ دیکھتے ہیں دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو ریلیٹیڈ کوشن انسر یہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دعاوں سے نوازتے بھی ہیں تو ہم سب لوگوں کا دل سے تہدید سے شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہم پھر جو ہے سمجھے کہ وہی سیلیبس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کس کلاس میں کون سی کتاب ہے کیا نساب چل لہا ہے ندوے کے شاق میں برانچ میں ندوے کے اندر یہ سارے چیزیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ ضرور دیکھیں ویڈیو اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب کو بتلا دیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں اور جو بھی ساتھی پرانے وہ بھی اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں لائک ضرور کریں کومنٹ بھی کر کے جائیں اور جو بھی کتاب جو بھی نساب آپ کے تعلق سے جو بھی سوالات آپ کے ہو جو بھی نساب میں کچھ چینجنگی یا کچھ ایسی بات ہیں کچھ کتاب جو سمجھ منا آئے تو اس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ سنیچرے والی ویڈیو میں ہمیں ڈالیں گے وہاں آپ کے سوال کے جوابات دیں گے اب وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تو چلیئے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا اس سے پچھلے ویڈیو میں منگل والے ویڈیو میں اس میں ہم نے اثانویت السالیہ یعنی ٹو کلاس ٹو کلاس کا ہم نے آپ کے درمیان ڈالا تھا بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی بہت سارے لوگوں نے دعائیں بھی دھی تو آج ہم پھر جو ہے اثانویت السالیسہ یعنی تھری کلاس عربی اول دوئم اور سوئم تو آج ہم سوئم کلاس کے نساب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بعد آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں سب سے پہلی کتاب اس میں ہے الفقہ المیسر یہ مسئلہ مسائل کے کتاب ہے جو عربی کے اندر ہے اب یہاں سے جو ہے سمجھے کہ سالیسہ سے ہی عربی کے کتاب شروع ہو جاتی ہے یہاں سے تمام کتابیں جو عربی کے اندر ہی ہو گئی جو سب سے پہلی کتاب جو ہے مسئلہ مسائل کی الفقہ المیسر یہ کتاب ہے جو مسئلہ مسائل پر مشتمل ہے دوسرے نمبر پر ہے الجزء الاول من معلم الانشاء من بعد الدرسر اربعین الہ انتہل کتاب یعنی چالیس سبق سے لے کے آخر تک معلمون انشاء جو پہلا حصہ جو آسانویت السانیہ میں چل لہا تھا چالیس تمرین تک تھا چالیس کے بعد جو ہے لاشٹ کتاب تک جو ہے آسانویت السالیسہ میں چلے گی یہ کتاب جو حصہ اول ہے معلم الانشاء اس میں یہ ہوتا ہے کہ عربی سے اردو اردو سے عربی اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کو اپنے درف سے بنا کے لانا ہوتا ہے اور یہ گرامر کی کتاب ہے جیسے کہ پہلے کوئی جیس بنانا ہو تو اس سے پہلے یہ قائدہ بتلاتے ہیں کہ فیل کے بعد کیا آئے گا مفعول آئے گا تو کیا ہوگا مضاف آئے گا تو اس کے بعد کیا آئے گا مضاف علی کے بعد کیا آئے گا مفعول فی کے بعد کیا آئے گا یہ سارے گرامر اس کے اندر ہوتے ہیں پہلے بتلات دیا جاتا ہے پہلے سکھلا دیا جاتا ہے پہلے یاد کرا دیا جاتا ہے سمجھا دیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہے بچے جو ہے بنا کے لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہچے کی ہوتی ہے اس کے بعد اللغة العربية یعنی عربی کتاب القصص النبیین جلد تین یعنی تیسرا حصہ النصف الاول من الجزور رابع جلد نمبر تین یعنی کہ تیسرا حصہ اس میں چلے گا اس کے بعد القراءة الراشدہ الجلد الثانی مع تمرینات تمرینات یعنی قراءة الراشدہ کا اس میں دوسرا حصہ چلے گی اور اس کے ساتھ تمرین جو ہوتے ہیں جو نیچے میں بنا ہوا ہوتا ہے جو ابھی آپ کے معالک اس کے لینے پر دکھ رہا ہوگا جو تمرین جو ہوتے ہیں جو مشق ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو بنانا ہوتا ہے عربی سے اس کا اردو ترجمہ کرنا ہوتا ہے اگر اردو ہے تو عربی ترجمہ کر کے لانا ہوتا ہے اس کو بلتے ہیں تمرینات اور اس کے بعد نوح کی کتاب النحو العربی ہدایت النوح معا تمرینات اب یہاں پر آسانویت سالیسہ میں جو ہے ہدایت النوح کے کتاب چلنے لگتی ہے یہاں سے وہ بھی عربی کے اندر اس سے پہلے والے میں کتاب السرف کتاب النوح تھا آسان سرف آسان نوح تھا لیکن اب اس میں جو ہے سمجھے کہ ہدایت النوح جو کتاب ہیں وہ عربی کے اندر آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدایت النوح کے ساتھ ساتھ جو اس کے تمرینات بھی ہوتے ہیں جو بنانے ہوتے ہیں جو قائدہ مفعول فی الفائل مفعول فی مفعول لہو یہ سارے چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں اس کو بنانا ہوتا ہے بنا کے لانا ہوتا ہے اس کو دکھانا بھی ہوتا ہے اس کے بعد سرف العربی سرفی کتاب علم التصریف یہ کتاب جو ہے آسانیت السالسہ میں جو ہے اس میں چلتی ہے اس کے بعد العلوم کی کتاب جو ہے سائنس ایٹ کلاس کی ان سی ای آرٹی اس کے بعد العلوم الاجتماعیہ العلوم الاجتماعیہ کی کتاب جو ہے جمہوری سیاست حصہ اول ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جمہوری سیاست حصہ اول تو یہ بھی اس سانیت السالسہ میں شامل ہے اس کے بعد حساب ہے میتھمیٹکس کتاب ہے اس کے بعد ہندی کتاب ہے سنت حصہ دوم اس کے بعد جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو مطالعے کے لئے ہوتا ہے خارجی وقت میں الگ سے یہ عربی کے اندر کتابیں ہوتی اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور بزابطے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اور اس کے اچھے نمبر بھی ملتے ہیں اور اس کے بارے میں اس مجھے کہ اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اس کے بعد آ جائیے آخر میں انگلیش انگلیش وہی کتاب ہے ہونی ڈیو جو کتاب ہے اس میں جو ہے فرسٹ فائب کوششن فاروم ایچ لیسن آل ایکسرسائز سبق ہے یہ اس کا گرامر ہے نیو لائٹ جنرل انگلیش فور کلاس ایٹ لاشٹ ایڈیوائز ایڈیشن جواہر پرکاش گازی آباد جس میں گرامر بھی ہے اس کے بعد لائیبریری ہے جو ٹاپک ہے اس کے بعد اجرنی بائی ٹیرین مائی فیبریٹ ٹیچر یور فیبریٹ گیم یہ سارے جو ایک ٹاپک ہے جس پر سمجھے کہ امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ لائیبریری کے اوپر لکھے ہیں یا اجرنی بائی ٹیرین کے بارے میں لکھے ہیں یا مائی فیبریٹ ٹیچر یا یور فیبریٹ گیم آپ کا کون سا فیبریٹ گیم ہے کون سا خیل آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو پسند ہے اس کے اوپر جو ہے انگلیش میں لکھنا ہوتا ہے ایک مضمون تو انگلیش بھی ہے ما شاءاللہ ہندی کی کتاب بھی ہے سائنس کی بھی ہے سمجھے کہ سیاسی کے سیاست کے اوپر ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں نساب کے اندر شامل ہیں اس سانویات سالیس آمی تو اتنی ساری کتاب ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو کہ اس طرح کا کوئی بات ہو تو آپ ضرور ہمیں میسج کر کے یا آپ ضرور آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بکس کھلا رہتا ہے اس پہ آپ جائیں کومنٹ لکھیں اور آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ ہم جو ہے سنیچر کے دن حاضر ہوں گے اور اس میں ہم جواب دیں گے آپ کے سوال کا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور پورا نساب بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے